السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یقه قولی الحمدللہ 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 کہ ہم ایک بار پھر اللہ کے پسندیدہ ترین اور حبیب ترین مبارک مہینے رمضان کے قریبا پہنچے ہیں اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام اے اللہ رمضان کا یہ چاند ہمارے لیے ایمان اسلام سلامتی اور امن و امان والا ہو اور ہم اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے کوئی نہایت معزز مکرم محترم محبوب مہمان کی آمد ہو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کوئی ایسی ہستی کوئی ایسا شخص جو آپ کو انتہائی محبوب ہو اور ایک سال گزر چکا ہو اس کی ملاقات کو اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ ایک ہفتے دس دن کے اندر وہ آنے والا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی آپ کے احساسات کیا ہوں گے آپ کے پورے خیالات آپ کا دل آپ کا دماغ آپ کی سوچ آپ کا وقت اس معزز مہمان کی آمد اور اس کے بہترین استقبال اور اس کے بہترین خیال کے لیے پوری طرح اس میں انوالو ہو جائیں گے کہ آپ کس طرح اس کا خیال رکھیں اور کس طرح آپ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھا وقت گزار سکے آپ سب کبھی نہ کبھی اس تجربے سے گزرتے ہی ہوں گے کہ جب کوئی آپ کا محبوب رشتہ دار کوئی بہن بھائی والدین بچوں یا دوستوں میں سے کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے دوسرے تمام کام دوسری ساری باتیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں اور ساری توجہ اور سارا دھیان کس پہ لگ جاتا ہے مہمانوں کی آمد اور ان کو ریسیو کرنے اور ان کو ٹہرانے اور ان کو خوش رکھنے اور ان کے ساتھ باقی منصوبے اور پلاننگ کرنے میں کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ کس طرح اچھا وقت گزرے اس وقت ہمارے لیے رمضان بھی ایک محبوب اور ایک معزز مہمان کی طرح آ رہا ہے ہم سب اپنے دلوں کی کیفیات کا جائزہ لیں کہ ہم اس کی آمد کے کتنے منتظر ہیں ہمیں اس کے آنے کا کتنا شوق لگا ہوا ہے ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اگر کسی مہمان کی آمد سے پہلے تیاری نہ کی جائے اور وہ مہمان اچانک آ جائے تو پھر اس کے جانے کے بعد بھی دل میں حسرت رہتی ہے اور دل خوش نہیں ہو سکتا اور آپ رگریٹ کرتے رہتے ہیں کہ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو میں یہ بھی کرتا اور یہ بھی کرتا اور یہ بھی کرتا اور اس وقت کو اس سے بھی زیادہ بہتر طور پر گزارتا کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تیاری کہ ہم رمضان کا استقبال کریں یا رمضان اچانک آئے اور ہم اس سے پورا فائدہ نہ اٹھا سکے کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ آئندہ زندگی کتنی ہے آئندہ ایسی ملاقاتیں اور کتنی ہوں گی اور کیسی ہوں گی لہذا سب سے پہلی چیز اس رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے دل دماغ ذہن سوچ اور اپنی عملی زندگی اور اپنی ساری روٹین پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے جیسے کسی مہمان کی آمد پر سارے گھر کی اور گھر والوں کی روٹین تبدیل ہو جاتی ہے سونے جاگنے کے عوقات بدل جاتے ہیں کام کاج کے عوقات بدل جاتے ہیں اسی طرح اس مہمان کی آمد پر بھی آپ کی اپنی ذاتی گھر والوں کی اور باقی ہر چیز کی روٹین بدلے گی اور بدلنی چاہیے کیونکہ اگر رمضان کسی تبدیلی کا باعث نہیں تو گویا ہم نے کچھ بھی نہیں پایا تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ واقعی رمضان ہمارے پاس اس طرح آئے کہ ہم اسے دل دماغ اور روح کے ساتھ قبول کریں اور پھر واقعی ہماری زندگی کے اندر اس کے بعد ایک تبدیلی آئے جب یہ رمضان جائے تو ہم ایک نئے انسان بن چکے ہوں اور ہمارے ایمان اور تقوی اور خوشو اور باقی کیفیات میں ایک بہترین تبدیلی آ چکی ہو کیونکہ رمضان تو آہی اس لیے رہا ہے وہ تو ہمیں کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے روحانی خوشی ایمانی قوت اور تقوی میں اضافہ اور اگر اس کی آمد پر ہم سب یہ نہ لے سکے تو پھر ہم نے کیا پایا اگر ہماری زندگی رمضان سے پہلے بھی وہی اور رمضان میں بھی وہی اور رمضان کے بعد بھی وہی تو گویا ہم نے پرسانے والے مہمان کا حق ادا نہیں کیا آنے سے پہلے خوشی ہونی چاہیے جب وہ آ جائے تو احترام ہونا چاہیے اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور جب چلا جائے تو اچھی یادیں باقی رہنی چاہیے اور ان یادوں کے تصور میں باقی سال بھی اچھا گزرنا چاہیے سلا فی صالح اس امت کے نیک اور محترم لوگ تھے وہ رمضان کی آمد میں خوشی سے آنسو بہاتے اور رمضان کے جانے پر غم سے آنسو بہاتے کیا ہم سب کی آنکھوں میں بھی رمضان کا تصور کر کے خوشی کے آنسو ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رمضان کے نام سے خوف کھا رہے ہوں کوئی گھبراہٹ کا شکار ہوں کہ اتنے گھنٹے تک بھوکا رہنا ہوگا کھانے پینے سے پرہیز ہوگا اوہ رات کی نماز بھی لمبی ہو جائے گی اور پھر صبح بھی جلدی اٹنا پڑے گا یہ سوچ کسی مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی یہ تو بس شیطانی وسوسے ہو سکتے ہیں ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ اللہ میں تو بس اس لیے جینا چاہتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے رکھ سکوں اور سردیوں کی نمازیں پڑھ سکوں شاید سردیوں کی نماز کا ہمیں وہ بات سمجھ نہ آئے لیکن ان علاقوں میں جہاں گرم پانی کا احتمام نہیں ہوتا اور وضو کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے اور وہ لوگ جو سردیوں کی راتوں میں بھی عشاء اور فجر کی نماز کا احتمام کرتے ہیں یہ کس کا قول ہو سکتا ہے یہ اسی کا ہو سکتا ہے جس کے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہو اور اگر اس محبت میں کمی ہے تو اس محبت میں اضافہ ہونا چاہیے اور رمضان اسی لئے تو آ رہا ہے اور تقوی کیا ہے دل کی وہ حالت جس میں واقعی اللہ کی محبت ہو اور اللہ کا خوف ہو اور جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل اللہ کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے اور اللہ کی ملاقات کا بہترین وقت نماز کا وقت ہے اور پھر رمضان کی خاص نمازیں تراویہ کی نماز قیام اللہل تحجد کی نماز رات کا پچھلا پہر جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل اللہ کے قرب کے لئے تڑپتا ہے وہ دل لازمًا اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور جو دل اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے یقینی طور پر نماز میں بھی لطفانے لگتا ہے اسے یقینی طور پر ذکر بھی مزہ دیتا ہے پھر رات کے پچھلے پہر کی نماز بھی اچھی لگتی ہے اور روزی کی کیفیت بھی بہت محبوب ہے تو ہمیں دراصل اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے ہمیں اپنے آمال اور اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں سے انسانوں میں سے سب سے زیادہ بڑے دل والے کھلے دل والے سب سے زیادہ دینے والے سخاوت کرنے والے لیکن آپ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب آپ رمضان میں جبریل سے ملاقات کرتے تو جبریل علیہ السلام کی ملاقات آپ کی سخاوت اور دریا دلی میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی اور اس سخاوت کو تشبیح دیا گیا اس تیز ہوا کے ساتھ کہ جو چلتی ہے تو ہر چیز میں داخل ہو جاتی ہے گویا آپ کی نیکی اور تقوی اور خیر کا یہ عالم صرف آپ کی اپنی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں کے لیے بھی آپ بہترین مہربان انسان ہوتے اور ہر ایک کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچتا تو گویا رمضان میں ایک طرف جہاں ہمیں اللہ کے قرب کی طرف بڑھنا ہے اللہ کے قرب کی کوشش کرنا ہے وہاں دوسری طرف بندوں کے بھی قریب ہونا ہے بندوں کی بھی ضروریات کا خیال رکھنا ہے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو ہمارے جان پہچان کے ہیں صرف وہ لوگ نہیں جو ہمارے رشتدار ہیں ان کا تو ہم پر حق ہے ہی ہے رشتداروں کا تو ہم پر حق ہے صلح رحمی تو ہمارے فرائز میں سے ہے اور اگر نہ کی تو اس کی پوچھ ہے لیکن رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو مجبور ہیں مختاج ہیں ضرورت مند ہیں بھوکے ہیں اور روزے کی بھوک دراصل ہمیں یہی احساس دلانے تو آتی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہر روز کھانا نصیب نہیں جو بہت سی بیماریوں کا شکار ہیں ایسے لوگ اور ایسے مجبور لوگ جن کی آواز بھی دوسروں تک نہیں پہنچتی جن کی ضروریات بھی دوسروں تک نہیں پہنچتی ان کی طرف بھی توجہ کرنا ہے رمضان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان باندھیے جاتے ہیں قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جب تمام لوگ مل کر روزہ رکھتے ہیں اکٹھے روزہ رکھتے ہیں تو پھر بہت سے انسان جو عام دنوں میں شیطانی کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں روزہ ان کو بھی باندھتا ہے روزہ کا معنی بھی کیا ہے رک جانا اپنے آپ کو روک لینا سیلف کنٹرول تو جب سب لوگ مل کر ایک معاشرے کے اندر یعنی ایک گھرانے کے سارے افراد اور ایک سسائیٹی یا ایک علاقے میں رہنے والے تمام مسلمان اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو یقینی طور پر وہ اپنی ذاتی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں اور ذاتی اصلاح کا پہلا نکتہ دل کی اصلاح ہے زبان کی اصلاح ہے آمال کی اصلاح ہے تو رمضان پھر ایک بہترین موقع ہے ایک بہترین مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے نفس کے شیطان کو کنٹرول کر سکیں اور اگر نیکیوں کے اس موسم بہار میں جبکہ ہر طرف فضا ہموار ہے جبکہ ہر طرف نیکی کے مواقع میسر ہیں ایک ایک عبادت کا کئی گناہ جرور ثواب بڑھا دیا گیا ہے ایسے میں اگر کوئی شخص پھر اپنی اصلاح کے لیے کچھ کر نہ سکے اور پھر رمضان آئے اور ایسا ہی چلا جائے نہ اس کی زبان بدلے نہ اس کی نگاہ بدلے نہ اس کے سننے کی دلچسپیوں میں تبدیلی آئے اور نہ اس کے لیندین میں اور نہ اس کے معاملات میں تو گویا اس نے رمضان سے کچھ بھی نہ پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من سائم لیسا لہو من سیامہ الا الزمع و کم من قائم لیسا من قیامہ الا السحر کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں راتوں کے قیام سے سوائے رت جگہ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو رمضان کا پورا مہینہ پائیں اور پھر اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں جس کے لیے وہ آیا ہے رمضان صرف بھوک پیاس کٹنے کا مہینہ نہیں ہے صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا بلکہ روزہ صبر سکھاتا ہے اور جب ہم افطار کرتے ہیں اور ترہ ترہ کے لذیذ کھانوں سے اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں تو وہ شکر کا موقع ہوتا ہے جہاں صبر کرنا باعث عجر ہوتا ہے وہاں شکر کرنا بھی باعث عجر ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ لسائم فرحتان روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں ایک خوشی جو اس کو روزہ افطار کرنے کے وقت حاصل ہوتی ہے اور ایک خوشی جو اسے اپنے رب کی ملاقات کے وقت حاصل ہوگی تو گویا افطار ایک بہترین خوشی کا وقت ہے کیوں وہ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ سارا دن ہم ایک عبادت کی کیفیت میں ہوتے ہیں کھانے پینے سے پرہیس کرتے ہیں ہماری روح پروان چڑھتی ہے اور جب ایک لمبے وقفے کے بعد کھانے کو کچھ ملتا ہے تو اس کھانے کی ہم قدر کرتے ہیں اور وہ کھانا ہماری صرف جسم نہیں بلکہ روح کی خوشی کا سبب بھی بنتا ہے ایسے میں انسان واقعی خوش ہوتا ہے اور ایک پانی پینے کے بعد جو اس سے سکون کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اس موقع کی مناسبت سے دعا بھی سکھائی گئی کہ ذہب الزمعو وابتلت العروقو وثبت العجر انشاءاللہ اس شکر گزاری کا خاص طور پر اظہار کرتا ہے بندہ مومن آپ دیکھئے کہ اس دعا میں وہ کچھ بھی مان نہیں رہا وہ صرف زبان سے شکر کے بول بول رہا ہے اور وہ شکر کے بول کیا ہے ذہب الزمعو پیاس چلی گئی وابتلت العروقو رگہ تر ہو گئی وثبت العجر انشاءاللہ اور عجر ثابت ہو گیا واقع ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک بندہ مومن جب کھا بھی بھی رہا ہوتا ہے تو اس کا دھیان اس کی آخرت کی طرف لگا رہتا ہے اس کی سوچ اور اس کے خیال اور اس کے احساس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی دن بھر میں نے کوشش اور مشکت کی میرا رب اسے قبول کر لے اور جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو وہ ملاقات واقعی خوشی کا وقت ہو آپ دیکھئے کہ افطار اور رب کی ملاقات کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے اللہ کی ملاقات کا وقت بندہ مومن کے لئے انتہائی خوشی کا وقت ہوگا لیکن یہ خوشی کس کو نصیب ہوگی اسی کو جو ساری زندگی روزہ رکھنا جانے کبھی آپ نے یہ تجربہ بھی کیا ہوگا کہ رمضان کے دنوں میں آپ کو شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑتا ہے اس وقت آپ دن میں کچھ نہ کچھ چاہیں پراپر فوڈ نہ بھی لیں تھوڑا بہت ہی ادھر ادھر سے کچھ لے لیتے ہیں تو شام کے وقت کھانے کا سارا مزہ خراب بجاتا ہے وہ مزہ جو روزہ داروں کے افطار کے وقت آتا ہے وہ آپ کو آ ہی نہیں سکتا بھلے آپ نے پیٹ بھر کے نہ کھانا کھایا ہو تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے کچھ لے لیا ہو بلکل اسی طرح اللہ کے پاس جا کر اللہ کی ملاقات کے وقت کس بندے کو خوشی ہو سکتی اسی بندے کو جو مکمل روزہ رکھ کے آئے جو اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہو کہ یارب تیری خوشی کی خاطر میں نے یہ بھی چھوڑ دیا اور یہ بھی چھوڑ دیا اور یہ بھی چھوڑ دیا میں نے وہ سب چھوڑ دیا جو تُو نے میرے لیے حرام کیا تھا چھوڑ دیا جو تجھے ناپسند تھا میں نے وہ سب اختیار کیا جو تیری خوشی کا تھا اسی وقت وہ صدا اس کو آئے گی رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے کیا یہ خوشی اس کو نصیب ہو سکتی ہے کہ جو اللہ اسے ملے اور اللہ اس سے ناراض ہو اللہ اس پر غزب نہ کھو جو اللہ کے حق مار کر دنیا سے جائے جو بندوں کے حق مار کر دنیا سے جائے جو بندوں کو زلیل کر کے دنیا سے جائے جو بندوں کو ستا کر دنیا سے جائے کیا وہ بھی اس خوشی کا مستحق ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کیا وہ ایک مجرم کی حیثیت میں کھڑا نہ ہوگا مسند احمد اور ترمزی میں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیش کش کی کہ وہ میرے لئے مکہ کی وادی کو سونا بنا دے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی کہ ہم آپ کے لئے مکہ کی اس وادی کو ان پہاڑوں کو سونا بنا دیتے ہیں میں نے کہا نہیں اے میرے رب بلکہ میں یہ چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں پس جب میں بھوکا رہوں تو میں تجھ سے تضرر کروں یعنی میرے اندر کی جو پین ہے اور پینگ ہے وہ کریو ہے بھوکی اور جو تضرر ہے اور جو آجزی ہے اس حالت میں میں تجھ کو پکاروں اور تجھ کو یاد کروں اور جب میں شکم سیر ہوں تو میں تیری حمد کروں اور تیرا شکر ادا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے دونوں کیفیات مانگی ہم آپ کی امت سارا سال ہر ایک دن کے بعد ایک دن تو ایسی کیفیت سے نہیں گزرتے لیکن سال کے گیارہ مہینوں کے بعد ایک مہینہ ہمیں اسی کیفیت کا تجربہ کرانے کے لئے آتا ہے کہ ہم بھوکے رہ کر ہم ایک تکلیف اٹھا کر اپنے رب کو انتہائی آجزی کے حالت میں اور گڑ گڑاتے ہوئے اور پوری طرح متوجہ ہوتے ہوئے اس کو پکاریں کیونکہ جس وقت انسان پیٹ بھرا ہوتا ہے اس پر سستی چھا جاتی ہے اور جب سستی آتی ہے تو پھر ساتھی نیند بھی آنے لگتی ہے اور نیند کے وقت انسان کی کیفیات بلکل بدل جاتی ہے وہ توجہ کرنا بھی چاہے تو پوری طرح توجہ نہیں کر سکتا وہ گڑ گڑانا چاہے بھی تو گڑ گڑا نہیں سکتا وہ رونا چاہے تو رونا مشکل سے آتا ہے اس کی دعاوں میں وہ آجزی وہ زاری اور وہ خلوص نہیں ہوتا لہٰذا روزہ اور رمضان کا مہینہ خاص طور پر جبکہ صرف ایک انسان اس تجربے سے نہیں گزر رہا ہوتا بلکہ پورے گھر والے دوست احباب رشتے دار سب کے سب اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کو نیکی میں سپورٹ دے رہا ہوتا ہے ایک ماحول قائم کر کے کیونکہ کوئی بھی پودا اپنے ماحول کے اندر اپنی خاص زمین پر خاص علاقے میں زیادہ بہتر طور پر طاقتور ہوتا ہے اور بہتر پھل لاتا ہے اور زیادہ خوبصورت طور پر اکتا ہے تو بلکل اسی طرح رمضان کے مہینے میں جب ہم بہت سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر متحد ہو کر اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو ہماری دعاوں میں اور ہماری کیفیات میں یقینی طور پر فرقاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجربے کو اپنے لئے مانگا ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے اتنی بڑی پیشکش ہو اتنی بڑی آفر ہو تو ہماری تمنا اور طلب کیا ہوگی جسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لئے اگر سونے کی ایک وادی بنا دی دیا تو وہ دوسری کی طلب کرے گا اور دو ہوں تو دوسری کی کرے گا کیونکہ اس کی تو حرص کہیں ختم ہو گئے ہی نہیں رہتی لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب اختیار کرنے کے لئے بہرحال اپنی مادی ضروریات اور دنیا سے کسی نہ کسی حد تک رخ مورنا پڑتا ہے کہ نعرہ کشی کرنی پڑتی ہے اور اس میں خاص طور پر اپنی ذات کے ساتھ ایسا تجربہ کرنا اور ایسا ایکسپیرینس کرنا یہ انسان کے لئے تذکیہ نفس اور اسی طرح دل کی قوت کا ذریعہ بنتا ہے رمضان کا مہینہ خاص طور پر اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے دعاوں کا مہینہ ہے اور اس میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں لہٰذا اس رمضان کے لئے اگر آپ کچھ پلاننگ کریں تو اس میں ایک پلاننگ ضرور شامل کریں اور پلاننگ آپ کی تیس دنوں کی ہو ہر روز کی الگ ہو اس میں ایک تو ہم روٹین میں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ترابی پڑھ رہے ہیں اور صدقہ خیرات کی کچھ کام کر لیتے ہیں لیکن یہ دراصل ایک سیلف ٹریننگ کا مہینہ بھی ہے اور اس میں آپ یقینی طور پر ایک ایسے پروگرام پر عمل کریں کہ جس سے آپ کو رمضان گزرنے کے بعد یہ احساس ہو کہ واقعی آپ نے کچھ پایا ہے کچھ حاصل کیا ہے اس کو ایسا ہی تجربہ سمجھے کہ جیسے حج پر جانے والے حج کے لیے ایک ذہنی تیاری کرتے ہیں عملی تیاری کرتے ہیں اور پھر جب وہاں جاتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں تو خاص کیفیت میں ہوتے ہیں حج کے لیے تو ہم جاتے ہیں لیکن رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے لہٰذا اس آمد کو بہترین طور سے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بہترین پلاننگ کیجئے اور اس پلاننگ میں خصوصاً دعاوں کے حوالے سے اگر ہو سکے تو ہر روز ایک دعا یاد کرنے کا پروگرام بنائیں اور اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے قرآنی اور مسنون دعاوں کی کتاب ہے جس میں قرآنی دعایں بھی ہو سکتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعایں مانگی کیونکہ آپ کی مانگی دعایں اور ان کے بہترین الفاظ جو ہیں ہم وہ نہیں مانگ سکتے اور ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں کہ ہم اپنے لئے مانگیں تو کیا مانگیں تو اگر آپ کیلنڈر کے ساتھ مارک کر کے ہر روز کی ایک دعا اور ہر ایک کو اپنا خود پتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے میں ایک لائن کی دعا یاد کر سکتی ہوں دو لائن کی کر سکتی ہوں ایک بڑی کر سکتی ہوں یا چھوٹی کر سکتی ہوں تو تیس دنوں کی ڈیٹھ ڈال لیں اور ہر روز ہر نماز کے بعد تو اس دعا کو کم از کم تین دفعہ پڑھیں باقی بھی مانگیں لیکن اس ایک خاص دعا کو کم از کم تین تین دفعہ پڑھیں اگر پانچ نمازوں کے بعد تین تین دفعہ بھی آپ نے اس دعا کو پڑھا تو پندرہ دفعہ وہ دعا ہو جائے گی تو انشاءاللہ ایک دعا اگر آپ دن میں پندرہ بار مانگیں گے پندرہ بار پڑھیں گے تو وہ آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی پھر اگلے دن اس کو شامل کرتے ہوئے ایک اور کا اضافہ کر لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ آپ کو سب دعا زبانی یاد ہے تو پھر اس صورت میں قرآن پاک کا کچھ حصہ حفظ کرنے کا اپنے ذمہ لے لیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا زبانی یاد کرنی کوش کریں اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا وہ یاد ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو اس خیال کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ یاد ہوتا نہیں یا ہو نہیں سکتا بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش بھی کتنی کی ہم کوشش بھی تو نہیں کرتے شیطان پہلے ہی مرحلے پر یہ خوف ہمیں دلا کر اور یہ احساس دلا کر کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے یہ ہمارے بس کی بات نہیں اور اپنے آپ کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں ایسی مثالیں ہی ملتی ہیں جیسے پچھلے دنوں کسی نے ایک مضمون مجھے بھیجا کہ جس میں ایک خاتون نے اسی سال کی عمر میں قرآن ہیس کیا کئی سال اس کو لگے اور خاص طور پر جب اس کے بچے بڑے ہو گئے اور اس کے پاس وقت زیادہ تھا تو بجائے اس کے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کہ اس نے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا اور اس کا یاد ہو گیا تو اگر ہم اپنے سے کوئی کام کرانا چاہیں اور اس کی نیت اور ارادہ کر لیں اور اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اور پھر کوشش بھی شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی مقام پر آپ ضرور پہنچیں گے تو قرآن پاک کا کوئی حصہ مثلا کوئی ایک صورت بڑی صورت یا پھر کچھ دعائیں اگر آپ یاد کریں گے تو رمضان گزرنے کے بعد آپ کو ایک احساس ہوگا کہ آپ نے کچھ کمایا ہے اور پھر وہ دعائیں جب بار بار آپ ریپیٹیڈلی مانگیں گے اور پوری توجہ سے مانگیں گے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ دیکھئے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے یا اس سے بہتر کچھ اور اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو یقینی طور پر انشاءاللہ آپ کا یہ رمضان آپ کو نیکی اور تقوی اور ایمان میں آگے بڑھانے کا ذریعہ ہوگا لیکن اگر ہم اس کو صرف ایک روٹین کے طور پر بس آ گیا ہے یا جدر کسی نے بلائے چل پڑے یا جدر کچھ کام ہوا کر لیا نہیں کیا تو نہ کیا تو صرف اگر عادتا ہمیں ایک کام کر رہے ہیں تو اس سے بات نہیں بنے گی ہمیں شعوری طور پر ایک پلاننگ کے ذریعے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیونکہ بعض وقت ہمارا ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے کہ رمضان ہے ہم اوروں کے لیے بس سوچتے رہتے ہیں اچھا کس کی کیا ضرورت پوری کرتے ہیں وہ تو کرنا ہی ہے ذات کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کا مقصد کیا بتایا لا اللہ کم تتکون تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو اور اگر ہم نے تقویٰ نہیں پیدا ہوا اگر ہم نے خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا ذاتی طور پر ہمارے ایمان تقویٰ میں کچھ اضافہ نہیں ہوا کوئی نئی اچھی عادت نہیں سیکھی کوئی نئی چیز نہیں سیکھی تو پھر ہم نے کیا کمایا تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں دوسروں کو بہت زیادہ دینے والے ہوں تیز ہوا سے زیادہ خرچ کرنے والے ہوں لیکن اپنے آپ کو بھول کر نہیں اپنے آپ کو اگنور کر کے نہیں اور پھر اپنے بات سب سے پہلا حق گھر والوں کا ہے جہاں تقویٰ ذات کے لیے وہاں تقویٰ ایک گھر کی بنیاد نکاح کے موقع پر جو آیات خطبہ نکاح میں پڑی جاتی ہیں ان میں بار بار تقویٰ کا ذکر ملتا ہے زندگی کی کامیابی کا انحصار بھی تقویٰ پر ہے یہ رمضان جو تقویٰ دیتا ہے یہ صرف روزے کی حد تک یہ رمضان کی حد تک فائدہ نہیں دیتا یہ ہمیں باقی زندگی میں بھی فائدہ دیتا ہے اور وہ فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو اور اپنی خاندانی زندگی کو بہتر بنائیں تو ہماری پلاننگ میں ایک اور چیز کیا شامل ہونی چاہیے کہ اس رمضان میں خاص طور پر میں اپنے خاندان کی طرف توجہ کروں گی کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو نکاح کے موقع پر تقویٰ اور پھر گھر بنانے کی جو بنیادیں ہیں ان میں بھی تقویٰ ہم جب ویسے گھر بناتے ہیں تو بہت سی چیزیں سوچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو بہت سی باتیں دیکھتے ہیں سروے کرواتے ہیں اچھا کیسا گھر ہے کتنا ڈیوریبل ہے کیا اس میں فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں لیکن گھر صرف دیواروں اور چھت کا نام نہیں ہے گھر خاندان بناتا ہے گھر گھر والے مل کر بناتے ہیں اور گھر والوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں اور پھر ان سب کا مل کر اللہ سے جو تعلق ہے یہ بہت ضروری ہے قرآن و جید میں ایک صورت توبہ ہے اور اس صورت توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن اسس بنیانہو علا تقوی من اللہ کیا بھلا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھی تو گھر کی عمارت اور گھر کی زندگی کی بنیاد اگر تقوی پر ہے وردوان اور اللہ کی رضا مندی پر خیرن زیادہ بہتر ہے ام من اسس بنیانہو علا شفا جروفن ہارن یا پھر وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلی وادی کے کگر پر اٹھائی یعنی ایک کھوکھلے پتھر کے اوپر اٹھائی جس کے نیچے سے مٹی سب نکلی ہوئی تھی جو گرنے ہی والی تھی فنہار بہی فی نار جہنم تو اس کو لے کر وہ جہنم کے آگ میں جا گری نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ لہذا رمضان ایک فاملی رمضان بھی ہو خاندان کے ساتھ بھی یہ رمضان ہو اور اس میں آپ دیکھئے کہ کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونٹی خود بخود آنے لگتی ہے سب کو ایک وقت میں جاگنا پڑتا ہے ایک وقت میں کھانا ہوتا ہے سہر کے وقت بھی افطار کے وقت بھی عام دنوں میں کوئی کسی وقت اٹھ رہا ہے اور ناشتہ کر رہا ہے کوئی ناشتے کے بغیر جا رہا ہے لیکن رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ جس میں آپ دو وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر عام دنوں میں آپ کا خاندان ایک وقت میں جمع ہونے کا عادی ہے تو رمضان کا موقع ہے جس میں دو وقت آپ جمع ہو سکتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کو آپ کی فیملی کو قریب لانے کا بھی وقت ہے اور اس میں ایفٹ کے ساتھ اور شعور کے ساتھ کوشش کیجئے کہ کسی طرح اکٹھے ہو سکیں کیونکہ ایک اچھے مسلمان معاشر کی بنیاد اچھے مسلمان خاندان پر ہوتی اور اس خاندان کے آپس میں محبت اور تعلق اور ایک دوسرے کے قریب ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کی بنیاد تقویٰ پر اللہ کا خوف اللہ کا خوف کس طرح خاندان کو جوڑتا ہے ہاں انسان جن کے قریب رہتے ہیں ان سے شکایتیں بھی زیادہ ہوتی اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کو پر بودر کرنے لگتی اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر غم و غصہ کئی دن تک پھیل جاتا ہے اور تعلقات کو خراب کرتا ہے ایسے میں اللہ کا خوف ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر یہ قوت پیدا کرتا ہے کہ چھوڑو دوسرے کو معاف کر دو پڑو صبر کر جاؤ یہ زندگی تو ہے ہی روزہ یہ روزہ صرف رمضان کا نہیں ایک دن کا نہیں وہ میں ان کی تو ساری زندگی روزہ ہے کہ جس میں اس کو بہت ساری ایسی چیزیں جو اس کے نفس کے خلاف ہیں یا اس کی خواہش ہے کہ وہ کرے لیکن وہ اللہ کے ڈر سے نہیں کرتا یہی تو تقویٰ ہے یہی تو اللہ کا ڈر ہے جو آپ سے وہ کچھ کرواتا ہے کہ جو اس کے بغیر ہو سکتا ہی نہیں اور پھر خاص طور پر پیغمبروں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ نہیں کہ آپ خود تو ترابی پڑھنے چلے جائیں خود تو آپ روزہ رکھ لیں خود تو آپ کئی کئی سپارے پڑھنے میں مشغول رہیں اور بچے روزہ ہی نہ رکھیں یا گھر والے روزے کا احتمام نہ کریں یا پھر وہ نماز کے لیے ہی نہ جائیں بھلے آپ کی نماز کو اگر تھوڑی سی تاخیر ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں اگر گھر والوں کو ساتھ لے کر نکلیں بچوں کو بھی ترابی پر گھر والوں کو شہر کو اور اس کے لیے خصوصی طور پر احتمام کرنا ہوگا اور فلاننگ کرنے ہوگی کام کے اوقات میں اگر تبدیلی ممکن ہو تو وہ تبدیلی کرنا ہوگی اور میک شور کرنا ہوگا کہ آپ اور آپ کے بچوں سمیت سب مسجد میں پہنچ سکیں کیونکہ اگر بچے گھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ مسجد میں ترابی پڑھ رہے ہیں تو واپس جا کر اس گھر کے اندر باہمی فضاء کیسے ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو تقوی کی روح گھر کے اندر ہو سکتی ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے تو کانا یا عمر اہلہو بالصلاة والزکاة حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیا کرتے تھے پھر اسی طرح روزہ رکھتے وقت ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ روزہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہ ہو دل کا روزہ بھی ہو تو رمضان پلاننگ میں دل کا روزہ بھی اور دل کا روزہ کیا ہے کیونکہ اللہ کم تتکون ہے اور تقوی کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تو سب سے پہلا روزہ تو پھر دل کا ہوگا اور دل ہی روزہ رکھے گا تو اصل روزہ ہوگا بات یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو کبھی ہماری مرضی کی خلاف ہوتی ہیں کبھی ہماری طبیعت کی خلاف ہوتی ہیں کبھی کسی طرح ہمیں پریشان کرتی ہیں کبھی ہمارے اپنے اندر ایسے جذبات اور ایسا ساتھ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں دنیا کی محبت کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں دلوں کو بیمار کر دیتی ہیں اور جب دل بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بیماری جب تک کنٹرول نہ کی جائے بڑھتی چلی جاتی دل کے بیمار کو بہت سی احتیاطیں کرنا پڑتی ہیں جو لوگ دلوں کی بیماریوں پر کنٹرول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دے دیتا اور وہ بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں لہذا دل کی بیماریوں کی اصلاح کے لیے بہترین موقع ہے یہ رمضان اور اس کے لیے خاص طور پر قرآن قرآن سے خصوصی تعلق کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا تھا تو دل کا تذکیہ اور دل کی سفائی ہو نہیں سکتی جب تک کہ قرآن سے تعلق مضبوط نہ ہو اور پھر دل آباد بھی قرآن ہی سے ہوتا ہے مطمئن بھی قرآن سے ہوتا ہے روشن بھی قرآن سے ہی ہوتا ہے دلوں کے لیے شفاہ بھی شفاہ اللہ معاف السدور بھی قرآن ہی ہے لہٰذا قرآن کے بغیر رمضان گزرے تو اس رمضان میں پھر دل کا روزہ ہو نہیں سکتا اور دل کی قوت نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا حدل الناس جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے وَبَيِّنَا تَمْ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان اچھے برے کے درمیان فرق کرنے کے لیے بہترین نشانیاں ہیں اس میں بہترین علامتیں بہترین واضح کرنے والی چیزیں لہذا رمضان پلاننگ میں قرآن کے ساتھ تعلق کی بھی پلاننگ کیجئے اور اس میں نازرہ پڑھنا ترجمے سے پڑھنا یا سننا اور پھر نمازوں میں خاص طور پر پڑھنا اور سننا یہ بہت ضروری ہے ایک وقت مقرر کیجئے خواہ وہ سفر میں ہوں یا گھر پر ہوں یا کھانا پکاتے ہوئے ایون ایک ہاتھ میں چمچ اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ایسا کیا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس کوئی وقت نہیں تو کسی بھی دوسرے کام کے ساتھ شریف کر لیں لیکن کچھ نہ کچھ حصہ نازرہ خود پڑھیں آپ کی زبان پڑھیں سننا بھی بہت اچھا ہے لیکن جب تک آپ کا مو نہیں بولے گا آپ کے کان نہیں سنیں گے آپ کا بولا ہوا آپ کے اپنے دل پہ جا کے نہیں لگے گا ایک قرآن پورا کرنے کا ٹارگٹ تو رکھے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ نیت کر لیں گے تو ہو ہی جائے گا اور پھر ترابیح میں اس کا پڑھنا یا سننا اور اسی طرح ترجمے سے کچھ حصہ سننا اور الحمدللہ آپ اردو میں انگریزی میں ایسے کسیٹس سیڈیز وغیرہ ویب سائٹس موجود ہیں کہ جہاں آپ دن میں کم از کم ایک پارہ ترجمے سے سن سکتے ہیں تو وہ لوگ جن کو ڈائیک ٹیروبک سے قرآن سمجھ نہیں آتا وہ ترجمہ سننے کا بھی احتمام کریں اگر آپ کے پاس سہم القرآن کی کسیٹس ہیں تو ایک کسیٹ صبح ایک شام یا اگر آپ کام پر جاتے ہیں جاتے ہوئے ایک آتے ہوئے ایک کچن میں سن لیں کہیں بھی سن لیں لیکن پورے قرآن سے گزرنے کی کوشش کریں اور آپ خود اپنے اندر ایک بہت بڑا فرق محسوس کریں گے جب پورے قرآن سے ایک کم وقت میں ایک مہینے کے اندر شروع سے آخر تک گزر جائیں گے اور اس کی بھی پلاننگ ابھی سے کر لیں جسے مہمان کی آمد سے پہلے بہت سے چیزیں تیار کر لیتے ہیں تو ابھی سے تیاری کر لیں کیسے اٹس نکال کے کیونکہ بعض وقت ہم چیزیں پیچھے دبی ہوتی ہیں پھر سوچتے ہیں اچھا نکالیں گے اور اتنے مہادہ رمضان بزر جائیں ابھی سے نکال کے جھاٹ پٹک کے اس کو پروپر جگہ پر ٹیپ ریکارڈر دیکھ لیں سیلز دیکھ لیں وائر دیکھ لیں کنیکشن دیکھ لیں سب چیزیں پرفیکٹ ہیں اور پھر اس کا سیکوست بنا کے رکھ لیں تاکہ جب رمضان آئے تو آپ کا ایک منٹ بھی زائے نہ ہو بس آپ نکالیں کیسے ڈالیں اور اپنا کام شروع کر لیں اگر سہری پکانے میں ابھی سے اسٹی میٹ کر لیں پانچ پراتے بنانے پانچ لوگ ہیں گھر میں تو کتنا ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے آپ کو ففٹی منٹ لگے ہو سکتا ہے سکسٹی منٹ لگے پوری سہری تیار کرنے میں اگر آپ کشن میں داخل ہی ہوئے گھر والے سب سو رہے ہیں آپ کو ایک گھنٹہ پروپریشن میں لگ رہا ہے آپ اندر داخل ہوتے ہی بٹن پلے کر دیں اور جتنی دیر میں آپ سہری بنائیں پراتے بنائیں ٹیبل لگائیں اتنی دیر میں آپ کا ایک حصہ ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ افتار بنا رہے ہیں تو دوسری کیسٹ اور پھر اسی طرح اگر آپ پہلے سے تیار ہیں پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ مس کریں پھر انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح پورا ہو ہی جائے گا لیکن اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی کہ قرآن کے بغیر دل روشن نہیں ہوتے اور پھر آپ دیکھئے کہ کبھی کبھی صفائی کے لیے تیز بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو پورے ایک مہینے کے اندر پورے قرآن سے گزرنا تیز بارش کا ایفیکٹ رکھتا ہے اور واقعی انسان اس کے بعد فریش ہو جاتا ہے اور دلوں کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو جڑے پکڑی ہیں جو خدا نہ خاصتہ کینسر بن جاتی ہیں بعض اوقات جن کی اصلاح کے لیے پھر شدید قسم کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے شدید محنت چاہیے ہوتی ہے بڑی ڈوز چاہیے ہوتی ہے سخت ڈوز چاہیے ہوتی ہے یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں آپ اس کا احتمام کر سکتے ہیں صرف نیت ارادہ دعا اور کچھ کوشش کچھ بہت بڑی نہیں تھوڑی سی کوشش لیکن اس کا جو فائدہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ وہ پوری زندگی میں تبدیلی لانے کا باعث ہو سکتا ہے تین چیزیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں جو دل کی بیماری ہیں ویسے تو بہت ہیں لیکن تین کی طرف توجہ دلا دیتی ہوں کہ ان کی خاص طور پر بے خکنی کی کوشش یہ حدیث ہے مسنت بزار میں آتی ہے عجاب المرعب نفسی انسان کا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا یہ بہت بڑی دل کی بیماری ہے خود پسندی میں سب سے اچھا ہوں میں سب سے بہتر اور جو میں ہوں وہ تو کوئی اور ہے نہیں جس شخص کے اندر یہ بیماری جنم لے لیتی ہے پھر اس کے لیے ساری خرابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں کیونکہ نہ تو پھر وہ کوئی نصیحت قبول کرنے کے قابل رہے اور نہ ہی وہ کسی کی کوئی بات سن سکتا ہے اور نہ ہی اسے اپنی اصلاح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لہٰذا اس بیماری سے نجات پانا بہت ضروری ہے اور یہ قرآن ہی آئینہ دکھا سکتا ہے کہ ہماری غلطیاں کہاں کہاں ہیں دوسری ہے شحن متع ایسی بخیلی اور حرص کہ جس کی اطاعت کی جائے یعنی دل کی تنگی اور پھر انسان اس کو جسٹیفائے کرے اور تیسری چیز ہمم متبع ایسی خواہش جس کے پیچھے لگ جائے انسان تو یہ تین چیزیں جو ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی آپ کی زندگی میں ایسی خواہش خواہ و مال کی محبت ہے یا کسی انسان کی محبت ہے یا کسی چیز کی محبت ہے وہ اتنی آپ پہ حاوی ہوئی بھی ہے جو آپ کو آپ کے مقصد سے غافل کر رہی ہے یا اہم ترین کاموں میں آپ کے رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور پھر کہیں دل کی ایسی تنگی اور گھٹن تو نہیں کہ جو آپ کو کسی انسان کے ساتھ خیر بھلائی اور اس کو معاف کرنے اور درگزر نہیں کرنے دیتی اور پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہر چیز میں اوکے دے دیتے ہیں کہ ہمارا ہر کام ہی ٹھیک ہے اگر یہ تین چیزیں ہیں تو یہ علامتیں ہیں دل کی بیماری کی اور قرآن مدد دیتا ہے خاص طور پر ان بیماریوں کے علاج میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے خاص طور پر بچنے کے لئے کہا اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں تین یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ کیا ہیں کس سے بنا فرمایا لا تحاسدو ولا تباغدو ولا تدابرو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو مو موڑ کے ادھر ادھر نہ ہو جاؤ کیونکہ یہ وہ خرابیاں ہیں کہ جس سے انسان کی اصلاح ہو نہیں سکتی دل کے روزے کے بعد زبان کا روزہ بھی ضروری ہے اور زبان کے روزے میں اپنے آپ کو خاص طور پر ایسی چیزوں سے روکنا کہ جو روزہ خراب کرنے والی ہوں ابن مسود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو قید رکھنا چاہیے تو وہ زبان ہے جیسے مجرم ہوتے نا چوڑ ڈاکو وغیرہ یا دوسروں کے مال چھوڑانے والے اور عزتیں چھوڑانے والے تو ان کی سزا کیا ہوتی ہے ان کو پکڑ لیا جاتا اور ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور پھر کیوں قید کر لیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ امن سے رہیں کیونکہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ پھران مجرم چھٹ گیا ہے تو پھران نیبر ہوت کے لوگ جو ہیں وہ اپنا آپ کو سنبھال کر رکھیں کہ کہیں ان کی عزت جان خطرے میں نہ ہو تو ابن مسود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس مجرم کو قید رکھنے کی ضرورت ہے وہ انسان کی اپنی زبان کیونکہ یہ سب سے زیادہ دوسروں کی عزت پر حملہ کرنے والی اور سب سے زیادہ خود ہمیں نقصان پہنچانے والی ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کے ڈانٹ رہے تھے تو انہیں کہا کہ یہ میری سب سے بڑی دشمن ہے جتنا اس نے مجھے ذلیل کیا کسی چیز نے نہیں کیا اور یہ ایک حقیقت ہے وہ بہت بڑا سچ کہہ رہے تھے کیونکہ دوسروں کی عزتوں پر حملہ جیسے کوئی چور ڈاکو کرتا ہے یہ زبان وہی رول پلے کر رہی ہوتی ہے آپ دیکھئے کہ جب آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے زبانوں کی کمائی سے جہنم میں جائیں گے تو حضرت معاز نے بہت حیرت کا اظہار کیا انہوں نے پوچھا کہ کیا لوگ واقعی اپنی زبان کے گناہ ہو اور زبان کی کمائی اور کھیتی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا سقلت کا امو قیام معاز معاز تجھے تیری مار ہوئے میں تو تجھے بہت سمجھدار انسان سمجھتا تھا کیا لوگوں کو زبان کی کھیتی اسے بڑھ کر بھی کوئی چیز جہنم میں کھانے والی ہوگی یعنی سب سے زیادہ انسان کی شامت جو چیز لائے گی قیامت کے دن اس کی زبانی ہوگی اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی آزہ مثلا ہاتھ ہیں ہاتھ تو کبھی ہوتا نا کسی کو مارے ہم اس ہاتھ سے یا کچھ لکھیں اگر آپ کو وہ سب کچھ لکھنا پڑے جو آپ بول کے کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ شاید کلم روک دیں نہ لکھیں باقی آزہ وہ سب کچھ نہیں کرتے جو کچھ زبان کرتی انتہائی خطرناک ہتیار لہٰذا اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو صدھارنے کا بہترین مہینہ ہے یہ رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لڑے تو تم کیا کہو میں تو روزہ دار ہوں میں تو روزہ سے ہوں کیونکہ روزہ کی حالت میں گالی دینا اور شور ہنگامہ کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا منہ ہے اور نہ صرف یہ کہ سامنے بل کے پیچھے بھی اب دیکھیں روزہ کیا ہے کھانے پینے سے پریز کا نام ہے نا روزہ کا نام آتے ہی کیا چیز آتی ہے کھانے پینے سے رکنا ہم حلال کھانے سے تو رکھتے ہیں لیکن قرآن میں غیبت کرنے کو کیا کہا گیا کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنے کو کیا کہا گیا کیا کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو وہ شخص جو کھانے کا تو روزہ رکھ لے حلال کھانے سے تو روزہ رکھ لے لیکن غیبت نہ چھوڑے کیا اس کا روزہ روزہ ہوگا سوچئے کیا آپ کو میری بات سب کو سمجھ آئی ہے میں نے کیا کہا ہے ہم روزے میں حلال کھانا پینے چھوڑ دیتے ہیں ساف سترک کھانا ہے آپ کو بھوک بھی لگی آپ نہیں کھاتے لیکن اتنے میں کسی پر آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ بلا تکلف غیبت شروع کر دیتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں اس کے ساتھ یوں کروں گا فلان ہے ایسا کیا فلان ہے ایسا کیا اور آپ جدید دور کی سہولتوں کے ساتھ یہ برائیاں اور بھی آسان ہو گئی ہیں پہلے تو گھر میں کوئی ہو تو جس سے آپ غیبت کریں آپ تو آپ دھڑ سے فون اٹھائیں اور دنیا کے دوسرے حصت تک جا کر آپ کریں اب آپ دیکھیں کہ غیبت کیا ہے قرآن کی آیت ہے اَيُّ حِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَقَرِحْتُمُوْا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے مردے کا گوشت اور وہ بھی بھائی کا فَقَرِحْتُمُوْا تم اس سے کراہت کرو گے وہ روزہ کیسا روزہ ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ مردار کھا رہے ہوں وہ روزہ ہو سکتا ہے وہ روزہ نہیں ہو سکتا اس روزے سے کیا حاصل ہوگا جس میں انسان غیبت کرنا نہ چھوڑے تو ہمیں اپنے اوپر حرام کرنا ہے اور اپنے ساتھ عہد کرنا ہے اور ہر روز دہران ہے مجھے اپنی زبان سے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی نہ کرنی ہے نہ سننی اور اگر آپ تہیہ کر لیں گے تو کوئی بھی ہو اگر کوئی ناباز آئے تو آپ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ براہ کرم مجھ سے نہیں کریں میں روزے سے ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہو کہ میں روزے سے ہوں دوسرے کو بتا دو میں روزے سے ہوں کیوں کہا کہ بتا دو میں روزے سے ہوں یہ میں یہ نہیں کر سکتا میرا روزہ خراب ہوگا پھر اسی طرح جھوٹ جھوٹ جو ایمان اور منافقت کے درمیان بڑا فرق ہے یعنی مومن کے بارے میں کہا کہ وہ بخیل ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ ایمان کی نفی کر دیتا ہے ایک دم سے انسان کو منافقت میں جا کے کھڑا کر دیتا ہے تو روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور اوپر سے جھوٹی باتیں کرے اور جھوٹ بولے اس کا روزہ کیا روزہ ہوگا پھر اسی طرح جھگڑا کرنا دوسروں کی بات کٹنا فہش گفتگو گالی گلوچ یہ سب جیزیں روزے کو خراب کرنے والی ہیں پھر آنک کا روزہ آنک کا روزہ کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا بِنَبْسَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں چھکائیں یَغُدُّوا بِنَبْسَارِهُمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو روزے کی حالت میں خاص طور پر یہ وہ تمام عامال ہیں جو عام زندگی میں بھی منا لیکن خصوصاً روزے میں نگاہ کی حفاظت حرام چیزوں سے خود کو بچانا دیکھنے سے بچانا خواہ وہ لائم ہو یا وہ کسی مشین پر ہو ایسے مناظر سے خود کو بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ نگاہ کی حفاظت سے انسان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے اور جب نگاہ محفوظ ہوتی ہے تو انسان کا دل محفوظ ہوتا ہے اور یہی پھر دل کا روزہ بھی بن جاتا ہے اور جب دل محفوظ ہوتا ہے تو پھر ہی علم و حکمت اور عرفان وہاں سے جنم لیتے ہیں اسی طرح کان کا روزہ بھی کان کا روزہ کیا اور کان کا روزہ کیوں کیونکہ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ اَنْهُمَسُولَ کان آنک دل ہر ایک سے سوال ہوگا ہر ایک سے پوچھ ہوگی تو ہمیں اس رمضان میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا سنانا ہے کان کو اور کیا نہیں سنانا اگر کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کی نافرمانی کی ہم اب تک نہیں چھوڑ سکے تو یہ رمضان موقع ہے سارے نشے چھوڑنے کا جیسے انسان تماکو چھوڑ دیتا ہے بہت سے لوگ آپ نے دیکھو گئے جو سگرٹ پیتے ہیں لیکن رمضان میں روزہ کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ سگرٹ چھوڑ دیتے ہیں اور تھوڑی سے اگر بل پار سے کام لیں تو بعد میں بھی بچ سکتے تو اسی طرح ہمیں ان تمام چیزوں سے جو کانوں کو نقصان دینے والی ہوں ان کو سننے سے بچنا ہے اور اس میں ہم عام طور پر جب ایسی بات ہوتی ہے تو فوراں ہمارا دھیان میوزک کی طرف جاتا ہے افکورس میوزک کی طرف جائے گا لیکن صرف میوزک سننا ہی تو حرام نہیں کیا ہے منہ اور غیبت سننا چغلی سننا دوسروں کے بارے میں تجسس کر کے بری باتیں پوچھنا اور سننا تو کوئی بھی حرام گفتگو اور یا پھر چھپ چھپ کے دوسروں کی باتیں سننا ایسی گفتگو سننے کی کوشش کرنا جو دوسرا آپ سے کرنا نہ چاہتا ہو دوسرا آپ کو سنانا نہ چاہتا ہو کسی دیوار کے پیچھے کسی دروازے کے پیچھے یا کسی سے اگلوانا یا کسی سے نکلوانا اچھا پھلان کیا کہا رہا تھا وہاں کیا بات ہو رہی تھی اس نے تم سے کیا کہا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لئے فتنوں کے دروازے کھلتی ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کے دلوں میں جب غلط گفتگو سنتا ہے یا ایسی گفتگو سنتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وسوسے آتے ہیں اور جب وسوسے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر انسان ان وسوسوں پر عمل کرنے کے لئے مزید کچھ ایکشن لینا شروع کر دیتا ہے اور ایسی کھائی میں جا کرتا ہے کہ جس سے نکلنا بھی بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ انسان ایسی تمام چیزوں کو سننے سے بچے قرآن مجید میں جھوٹ سننے والے اور ناجائز باتیں سننے والے اور حرام کھانے والے دونوں کو برابر رکھا گیا سمعون لِلْكَذِبِ اَكَّالُونَ لِلْصَحْتِ بنی اسرائیل کی دو خرابیوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے بڑے بڑے بھی کیا کرتے تھے جھوٹ سننے میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے جھوٹی باتیں جھوٹے قصے جھوٹے لطیفے جھوٹی خبریں اور اس کے ساتھ ساتھ اَكَّالُونَ لِلْصَحْتِ رشوت کا مال کھانے والے حرام کھانے والے تو یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی برائی ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اور رمضان ایک بہترین موقع ہے اور پھر پیٹ کا روزہ آنا تو یہ سب سے پہلے چاہیے تھا لیکن باقی چیزوں کے بعد کیونکہ پہلی چیز تو تقویٰ اگر تقویٰ کا حصول ہوا تو یہاں بھی فائدہ ہو جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو ہم پہلے سے ہی رکھ رہے ہیں مزید کونسا روزہ یعنی ہم سب پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں یہ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں ہاں پرہیز کرتے ہیں لیکن رہی صحیح اثر افطار میں پوری کر لیتے ہیں تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو ضرورت سے زائد نہیں اور پر خاص طور پر کھانا زائد نہ کرو کیونکہ ہوتا کیا ہے جب بہت زیادہ پک جاتا ہے اب افطار کر کے جب پانی وانی ادھر ادھر کی چیز کچھ کھالی وہ کھانا نہیں کھایا گیا وہ بچ جاتا ہے تو عموماً کیا دیکھا گیا کہ رمضان میں کھانا بچتا بہتا ہے اور جب بچتا ہے تو بعض اوقات ضائع ہونے لگتا ہے اسراف کیا ہے کھانے کو ضائع کرنا بچا کے پھیک دینا گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دینا تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا بھی یا تو کسی کو دینے کا انتظام کریں اگر وہ ممکن نہیں تو پرفریز کر کے ری یوز کریں یا کچھ بھی کریں لیکن وَلَا تُصْرِفُ اور سب سے پہلے اسراف کو کنٹرول کرنے کے لیے حضور خرچی ہی نہ کی جائے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِیرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيْعَاتِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورَ اور اس کے علاوہ جب بھی لکمہ اٹھائیں اور کھائیں اور افطار کریں یا سہری کریں اور اگر نہیں تو خوب خوب اللہ سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں حرام سے نجات دے کر حلال عطا کر اور ہمیں اپنے فضل سے غنی کر دے کہ انسان ایسے کسی فقر اور محتاجی کا شکار نہ ہو کہ جس میں وہ حرام لینے پہ مجبور ہو جائے تو حرام سے بچنا اور بچنے کی کوشش کرنا اور ان تمام ذرائع کو بھی دیکھنا کہ ہم حاصل کہاں سے کر رہے ہیں اور وہ سور سب انکم کیا ہے اور وہ جو کھا رہے ہیں وہ کیا ہے کیونکہ بعض وقت ہم اس پر بھی بہت احتیاط کر لیتے ہیں اچھا ہماری آمدری حلال ہو فائن حلال ہے لیکن اس حلال آمدری سے جو خریدتے ہیں جا کے اس میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے بہت سے لوگ روزے کی افطاری کے لیے ایسی فوڈ خرید لیں گے جس کے انگریڈینٹس ہی حلال نہیں ہوں گے تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم خریدنے کے معاملے میں غفلت کا شکار ہے اور حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہے اور جو بھی ملا اٹھا لیا اور یہ کہہ کے کہ یہ تو سب ریجڈیٹی ہے اور یہ تو بہت باریکیوں میں لوگ پڑ گئے ہیں نہیں اس میں احتیاط برتنا بہت ضروری ہے اور یہ پیٹ کا روزہ ہے یہ مہینہ صبر اور برداشت کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں انسان کو ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ انسان اپنے منفی جذبات پر قابو پائے اپنی جذباتیت پر قابو پائے ہر چیز کی ایک زکاة ہوتی اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور زکاة کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے پاکیز کی حاصل کرنا اور جسم کو پاک کرنے کے لیے روزے کی عبادت رکھی گئی ہر چیز کی ایک صفائی کی ضرورت ہوتی اسی طرح انسان کو اپنے جسم اپنے دل اپنی روح اپنے جذبات اور خیالات کی پاکیزگی کی بھی ضرورت رہتی ہے اور روزہ اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے روزے میں جس طرح ہمیں اگر کھانے کے لیے بلائے جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے مشکات کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کے لیے بلائے جائے اور وہ روزہ دار ہو تو اس کو یہ کہہ دینا چاہیے میں تو روزے سے ہوں اسی طرح انسان کو اگر اپنے ماحول سے یا اپنے چاروں طرف سے یا لوگوں سے کسی بھی ایسی چیز کی طرح بلائے جائے جو اس کے روزے کو نقصان دینے والی ہو تو اس پر بھی انسان کو کیا کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کر کسی کی عیبت کرتا ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ میں روزے سے ہوں میں اپنے کان کو اپنے دل کو اپنے خیالات کو خراب نہیں کرنا چاہتا گویا کسی بھی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ایک طرف انسان دوا کھائے اور دوسری طرف پرہیز کرے جب تک انسان پرہیز نہیں کرتا اس وقت تک صحت نہیں ہوتی تو جہاں ایک طرف ہمارے اندر سال بھر میں جمع ہو جانے والی زائد کالوریز یا برے خیالات یا برے جذبات یا بری آتیں اندر آ چکی ہوں ماحول کے اثر سے تو رمضان ایک بہترین موقع ہے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنے کا لیکن اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ آپ کو اعلان کرنا ہوگا کہ میں روزے سے ہوں جب تک آپ یہ بتائیں گے نہیں دوسروں کو کہ میں روزے سے ہوں تو وہ آپ کو مختلف کھانوں کی طرف چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو جائز ہو یا ناجائز ہو ان کی طرف دعوت دیتے رہے گے اور پھر تقوی کا ایک معنی بھی پرہیزگاری کیا گیا ہے دنیا میں جب انسان غلط چیزوں سے پرہیز کرتا ہے تو ہی آخرت میں آگ سے بچ سکے گا کیونکہ پرہیز کا معنی ہے بچنا انسان شیطانی اثرات سے نفس کی خواہشات سے مغلوب ہو کر بسا وقت غلط کام کر جاتا ہے لیکن روزہ اس کا مسلسل یا دہانی کراتا رہتا ہے کہ وہ اللہ کی امان میں ہے اللہ کی عبادت میں ہے جسے نماز میں آپ بولتے نہیں روزے میں آپ کھاتے نہیں اسی طرح صرف بولنے اور کھانے سے پرہیز نہیں صرف خاموشی کا ہی روزہ نہیں بلکہ ان تمام برائیوں سے روزہ جو انسان کے امان کو اور آخرت کو نقصان دینے والی ہیں اور اس کے لئے انسان کو قوت چاہیے ماحول چاہیے علم چاہیے اللہ سے تعلق چاہیے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان ایسے لوگوں سے ملتا رہے ایسی صحبت اختیار کرے ایسی چیزیں پڑھتا اور سنتا رہے کہ جس سے اس کو یہ طاقت نصیب ہو رمضان وہ مہینہ ہے جب جبریل اترے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اہل مکہ اور اس کے بعد مدینہ اور پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلی آئی یہ سلسلہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے رمضان میں ہی جنگ بدر ہوئی اور پتہ نصیب ہوئی رمضان میں ہی مکہ فتح ہوا رمضان کامیابیوں کا مہینہ بھی ہے تو رمضان ہمارے لئے بھی بہت سی کامیابیوں کے دروازے کھولنے کا سبب بنا اور الحمدللہ اس میں خاص طور پر بہت سے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ قرآن سے ایک مضبوط تعلق قائم کر سکے اور اس کے بعد جو قرآن کی تعلیم کا بقاعدہ پروگرام شروع ہوا اس میں وہ شریک ہوئے کہ جنہوں نے اس کے بعد اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا کہ وہ قرآن کو سمجھیں براہران سمجھیں ویسے ہی سمجھیں جیسے اللہ نے اتارا ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے کوئی معمولی چیز نہیں تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد کیونکہ آج کا ہمارا پروگرام دراصل کیا ہے کہ رمضان ایک تبدیلی کا مہینہ رمضان بہتری کا راستہ رمضان کامیابی کا راستہ تو یہ کامیابی کس طرح نصیب ہوتی ہے کس طرح حاصل ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے تجربوں سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں قرآن کس طرح ان کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا یا انہیں قرآن سے کیا ملا کیونکہ رمضان کا احتمام اور رمضان کی خاص ترین چیز قرآن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ کہ آج ہم سب یہاں جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل کرم ہم سب پر خاص طور پر مجھ سے کہ اس نے مجھے خابل کیا میں آپ سے دو چار باتیں اپنی شیئر کروں قرآن کریم سیکھنے کا مرحلہ کیسا رہا when this was a question posed to me میں نے سوچا کہ two years ago الحمدللہ زندگی میں وہ سب کچھ تھا جو آج ہے لیکن ایسا ایساس ہوتا تھا کہ everything is meaningless there's no worth to anything every morning we wake up we cook and clean and we go out to work earn and spend لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ there's no end to these things then finally we go to the grave سب کچھ meaningless لگ رہا تھا الحمدللہ اس کورس کا پتا چلا when I came here اور اتنا ماشاءاللہ well designed course تھا کہ ایک بہت اچھی جو میری حسرت سی تھی کہ میں تجوید سیکھ لوں وہ بھی پوری ہوئی اور قرآن کریم پڑھ کے ایک insight مل گئی جیسے ایک criterion مل گیا دوست کون سا اچھا ہے دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے دشمن actually کون ہے چاہے وہ دنیا میں آپ کو دوست نظر آئے لیکن اگر وہ آخرت کے لیے آپ کے لیے نقصان دے ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے اسی طرح یہ کہ رشتوں میں اپنی ذات میں self knowledge سب سے زیادہ I feel کہ مجھے اپنی بہت ساری خامیہ نظر آ رہی ہیں جو ابھی بھی کوشش کر رہی ہوں دور کروں لیکن again بہت time لگے گا رحمت کی یہ بارش قرآن کریم کا یہ نور کسی دن مجھے انشاءاللہ improve کر دے گا ابھی بہت بہت لمبا صفحہ ہے I always liked challenging aims تو الحمدللہ قرآن کریم has given me an aim کہ یہ ایک ایسی چیز ہے زندگی میں کچھ بھی ہو کہیں بھی جھائیں اس کے ساتھ ہی چلنا ہے جیسے کھانا فینا کبھی نہیں چھٹتا خوشی ہو یا غم ہو مشکل ہو کچھ بھی ہو ایسے ہی قرآن کریم خدا کرے کبھی نہ چھٹے ہم میں سے کسی کے دل سے نہ چھائے اور زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ آئندہ قریب ہوتے جائیں about how we managed this تو I was working before the course started پھر میں نے کچھ عرصہ course اور job ایک ساتھ رکھی اور پھر دیکھا کہ نہیں course سے بھی انصاف نہیں ہو رہا job سے بھی انصاف نہیں ہو رہا تو پھر یہی سوچا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ کیا بہتر ہے and I figured کہ جو میں باہر earn کر رہی ہوں you know it just evaporates ڈینک میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے ہم لوگ spend کر جاتے ہیں اور جو الحمدللہ میں یہاں earn کروں گی while I'm earning here اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر قبول کریں تو reward دیں گے and then it's going to last me an eternity آخرت میں انشاءاللہ میرے کام آئے گا تو that made me you know comfortable میں نے یہ decision آسانی سے لے لیا کہ یہ کمائی بہت زیادہ بہتر ہے بہت زیادہ long lasting ہے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ قبول کریں اور ہمیں اخلاص کی توفیق دیں اس کے علاوہ ہاں ایک چھوٹی سی اپنی سوچ آپ سے شیئر کروں گی کہ when I was a pre-medical student کچھ سال پہلے پاکستان میں تو ہم نے وہاں پہ earthworm dissect کیا میرے ذہن میں آج بھی اس کی پکچر ہے we had to expose earthworm کا nervous system وہ ایک بالکل white باریک دھاگے کی طرح اس کی back skin سے جڑا ہوتا ہے جب میں وہ کر رہی تھی اس کے علاوہ اور بھی experiments so I always used to think somehow میرے ذہن میں ایک image بن گیا کہ جو ڈاکٹر ہوں گے ان کو سب سے اچھا مسلمان ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی تخلیق اتنی گہرائی سے اس طرح دیکھ رہے ہیں and then you study human body which is the most amazing machine تو مجھے لگتا تھا کہ بہت حیران ہوتی تھی کوئی ڈاکٹر ہو اور دیندار نہ ہو کہتی تھی یہ کیسا ڈاکٹر ہے اس نے اتنا deep down اللہ تعالی کی بہترین تخلیق دیکھی اور اس کو نہیں سمجھ آئی لیکن اب آکے مجھے لگ رہا ہے کہ I was wrong ہم سب کے گھروں میں قرآن کریم ہے اگر ہم اس کو گہرائی سے سمجھیں جہاں کے اس کے الفاظ کے اندر جیسے اب ہم نے سمجھا ہے تو کوئی ڈاکٹر ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر بندہ روڈ پہ چلتے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے سوتے جاگتے اللہ تعالی کو این اسی طرح پہچان سکتا ہے جیسا کوئی اور کیونکہ آیات تو بکھری بڑی ہیں الحمدللہ سورة چاند ستارے درخت ترجمہ تفسیر کئی بار پڑھی تھی لیکن جس طرح اب الحمدللہ استازہ کے انداز سے اور پھر یہ کہ ایک کلاس میں مل کے بیٹھ کے پڑھنے سے اور بھی بہت سمجھ آتا ہے کہ لوگوں نے کتنی اچھی طرح ماشاءاللہ منیج کیا میرے لئے اگزامپل ہیں وہ ینگ لڑکیاں کالج کی یونیورسٹی بھی جاری ہیں ساتھ یہ بھی کر رہی ہیں پھر دیرز ویمن who got married who got pregnant who had kids all this while وہ سب یہ کرتی نہیں تو الحمدللہ I learned that as well کہ زندگی میں کوئی بھی مرحلہ ہو انسان یہ سفر جاری رکھ سکتا ہے as long as you're committed to it اسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ان میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر کیا پکار ہوتی ہے جو ہر روز ہوتی ہے اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے طالب برائیوں کے کرنے والے اب رک جا تو رمضان نیکیوں کی طرف بڑھنے اور صرف رمضان کے مہینے میں نہیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں میں بڑھنے کا ایک موقع ہے جو بھی چاہتا ہو کہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے اور اپنے رب کی طرف بڑھے تو رمضان اس کے لیے ایک دروازہ کھولتا ہے ایک ذریعہ بنتا ہے کیونکہ اس میں انسان کی نیکی کی حص جاگ اٹھتی ہے نیکی کی قوت ہے تیزی سے کام کرنے لگتی ہیں اور واقعی انسانوں کو پھر توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ اس راستے کی طرف آگے بڑھیں تو نیکی اور خیر کے کاموں کو آگے بڑھانے اور پھیلانے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور اسی طرح ایک بات ہم سب کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان صرف ہماری ذات کے لیے اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ باقی مخلوق کے لیے بھی رحمتوں کا مہینہ کیسے بنے اس پر بھی سوچنا ہماری ذمہ داری ہے تو اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رمضان میں جو آپ باقی لوگوں کو کھانا کھلا کر یا غریبوں کی مدد کر کے جو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں اس میں سے ایک حصہ قرآن پاک کو پھیلانے کے لیے قرآن کی تعلیم اور قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بھی ضرور فکس کریں خواہ آپ اس سے قرآن پاک کے کچھ کافیز جو ہیں وہ خریدیں اور وہ آپ فری ڈسٹیبیوشن کریں خواہ آپ کسی طالب علم کو پڑھائیں خواہ آپ کسی لیبریری میں قرآن پاک رکھوائیں یا کسی بھی طرح آپ دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ کا کوئی بھی کام کیونکہ یہ پیسہ خرچ کرنا یہ دراصل صدقہ جاریہ ہے اور اگر آپ کے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو حدیث میں کیا آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی تمہارے لئے قیمتی امٹوں سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک شخص تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے تو اپنے رمضان پلاننگ میں دعویٰ پلاننگ بھی شامل کیجئے ذاتی اصلاح خاندان کی اصلاح تمام مسلمانوں کی بھلائی کے کام اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مخلوق کی بھلائی کے لئے کچھ نہ کچھ پروگرام یہ ہمیں سارے کہ اپنے اس پر ہے کہ وہ کس مرد میں کیا کر سکتا ہے یعنی یہ سارے کام ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوگی یعنی رمضان صرف اس لیے نہیں کہ ہم ساری دنیا چھوڑ کر صرف ایک جگہ بیٹھ کر اپنی ہی تلاوت عبادت اور اتقاف کرتے رہیں اور صرف اس لیے بھی نہیں کہ ہم صرف چیارٹی کے کام کر کے بھگ گزار دیں اور ہم کہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں اور صرف اس لیے بھی نہیں کہ ہم صرف دعوائی کرتے رہیں دوسروں کو اور خود کچھ نہ کریں تو اپنی ذات کی اصلاح بھی خاندان کی اصلاح بھی مسلمان معاشرے کی طرف توجہ بھی چاہے مال سے یا علم سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہدایت اور رہنمائی کا کوئی نہ کوئی کام کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو والحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشی من علمه إلا بما شاء وسعا رسیل السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حب ولا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على ابراہیما وعلى آل ابراہیما انك حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیما وعلى آل ابراہیما انك حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرر تعاین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تواخذنا ان نسئنا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واخبر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين لا اله الا اللہ انت الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظيم والحمللہ رب العالمين ربنا سألوك مجبات رحمتك وازائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردن إلا قديتها يا ارحم الراہمين لا حول ولا قوة إلا بالله الالی لزین لا حول ولا قوة إلا بالله الالی لزین لا اله إلا أنت سبحانك انی كنت من الظالمین لا اله إلا أنت سبحانك انی كنت من الظالمین يا رب العالمين يا ارحم الراہمين اللہم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہم اکفنا بحلالك ان حرامك واغننا بفضلك ان من سواك لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الظناء الحسن لا اله إلا الله مخلسين له الدین ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا باللہ الالی لذیم اللہم إنا نسألك العفیت بالدنیا والآخرة اللہم إنا نسألك العفو والعفیت في دیننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللہم استرعوراتنا وآمن روعتنا اللہم احفر من بين ایدینا ومن خلقنا وأن ايماننا وأن شمائلنا ونعوز بعزمتك أن نغضال من تحتنا اللہم اکفنا بحلالك أن حرامك وأغننا بفدلك أمن سباك اللہم إنا نعوز بك من جهد البلاء ودرك الشقائ وسوء القضاء وشباكت الأعداء اللہم إنا نسألك العفیت والمعافات الدائما اللہم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله باق ہم سب ترین احمد کی فریاد کرتے ہیں يا الله یہ رمضان ہمارے لئے واقعی ہمارے عمل میں افلاق میں اور انجام میں تبدیلی کا باعث ہو يا الله تو ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے ہمارے دلوں میں اپنی بڑائی پیدا کر دے تو ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا يا الله تو ہمارے دلوں کے نفاق کو دور کر دے يا رب العالمين تو ہماری زبانوں کو جھوٹ سے غیبت اور جغلی سے محفوظ کر دے يا الله تو ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے يا الله ہمارے دلوں میں لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کے لئے احسان اور لوگوں کی خیرخواہی پیدا کر دے يا الله ہمارے دلوں میں صرف اپنے لئے نہیں اپنے خاندان اور اپنے مسلمانوں کے لئے نہیں تمام انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا کر دے يا الله یہ سارے انسان تیری مخلوق ہیں يا الله ان سب کو تو اپنے رستے کی طرف ہدایت دے يا الله تو سب کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کر دے يا الله تو سب کے حال پر رحم فرما يا الله تو ظلم کرنے والوں کو ظلم سے رو يا الله تو مظلوموں کو نجات دے جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا عطا فرما جو ضرورت مند ان کی ضرورت یاد پوری فرما يا الله جو بیمار ہیں انہیں صحت اتا فرما جو بے چین ہیں بے قرار ہیں انہیں قرار اور سکون اتا فرما يا الله جو بھی دکھی ہیں پریشان ہیں کسی بھی مسئیبت کا شکار ہیں يا الله سب کی مسئیبتیں دور فرما يا الله ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں ساری خیر کے خزانوں کا مالک دور ہے يا الله تیری خزانوں سے مانتے ہیں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں يا الله ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں يا رب العالمین ہم تیرے ہی طلبگار ہیں تو ہمیں اپنی محبت عطا کر دے اور اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دے يا الله تو ہماری خطاؤں سے در گزر فرما يا الله ہماری کتاہیوں سے در گزر فرما اللہ ہم انسان ہیں کمزور ہیں يا الله ہمارے اندر ہر ایک کے لئے خیر و بھلائی کرنے والا بنا دے يا الله ہمارے دلوں سے حسد بغض نفرتیں اداوتیں اور دوسروں کے لئے برے جذبات سب دور کر دے ہمارے دلوں کو صاف کر دے يا رب العالمین تو ہم سب کے دلوں کو اپنی رحمت سے اپنی محبت سے بھر دے يا الله ہمارے دلوں کو قرآن کی نور سے منور کر دے اللہ قرآن سے روشن کر دے یا اللہ ہمارے سارے دکھ تکلیفیں دور کر دے یا رب العالمین جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں جتنی بچی آئی ہیں یا اللہ ان سب کا آنا قبول فرما ایک کے ایک ایک قدم پر تو نیکیاں لکھ لے اور یا اللہ جو کچھ ہم نے اس مجلس سے سیکھا ہے یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو زبان سے ایسی بات نکل گئی ہو جو تجھے پسند نہ آئی ہو تو یا رب العالمین تو ہمارے عوال سے بٹا دے اور ہمیں بخش دے اور ہمیں اس سے دور کر دے یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت مانتے ہیں یا رب العالمین تو ہمارا انجام اچھا کرنا یا اللہ ہم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوں کہ ہمارے زبان پر قلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا دل ایمان سے معمور ہو تیری محبت سے معمور ہو یا اللہ موت کے لئے آنے والے پرشتے ہمیں تیری رحمت کا پیغام پہنچائیں تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ تیری رضاوندی کا پیغام لے کر آئیں یا اللہ تو ہمارے دل میں اپنی ملاقات کا شوق بھر دے یا اللہ تو ہماری قبروں کو روشن کر دے ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ کر دینا یا اللہ تو ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لینا یا اللہ تو ہمیں آخرت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے یا اللہ تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے یا اللہ تو ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے ہمیں شیطان کشار اور وصوصوں اور فتنوں سے بچا لے یا رب العالمین تو اپنی رحمت سے دھام لے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ پل سرات پر گزرنا آسان کر دینا یا اللہ تو وہاں اور دنیا میں ہر جگہ اپنے نام پر استقامت عطا کر دے یا اللہ اپنے دین پر استقامت عطا کر دے یا رب العالمین تو اپنی رحمت کے ساتھ جندر میں داخل کر دے یا اللہ ہمارے آمال اس قابل نہیں یا اللہ تیری رحمت کی طلب ہے یا حیو یا قیوم برحمت کنستغیس یا حیو یا قیوم برحمت کنستغیس یا اللہ اس دن کی کامیابی اصل کامیابی ہے یا اللہ تو اس دن کامیاب کر دے یا اللہ تو اپنے صالح بندوں کے ساتھ ملا یا اللہ اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر دے یا اللہ نیک لوگوں سے ملا یا اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دنیا اور آخر میں عطا کر دے یا اللہ ہمیں برے دوستوں سے اور بری مجلسوں سے اور بری صحبت سے نجات دے یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رحمت سے ناپ لے یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے مارا بنا یا اللہ ہمارے اخلاق ویسے ہی کر دے جیسے تجھے پسند ہو اللہ ہماری عبادت ویسے ہی کر دے جیسے تجھے پسند ہو اللہ ہمارا رمضان ویسا گزرے جیسا تجھے پسند ہو یا اللہ نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا یا اللہ خیر سے محبت کرنے والا بنا یا اللہ خیر کی طرف چلنے والا بنا دوڑنے والا بنا یا رب العالمین تو ہے دنیا سے بس اتنی ہی لگن ہو جس کے یہ قابل ہے اور آخرت سے ہماری محبت اتنی ہو جب ہی محبت آخرت سے کرنی جائیے یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کرما یا اللہ جنہیں اولاد دی ہیں ان کو ہدایت اتا کر یا اللہ ہماری نسلوں کو دین پہ باقی رکھ یا رب العالمین ہماری نسلوں میں ایمان باقی رکھ یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھام لیں ہماری خطاؤں سے پر گزر فرما یا اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یا رب العالمین جس کسی اس کے بدلے تو ان سب کو بخش دے یا اللہ ان سب پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کرنے والا بنا یا رب العالمین تو ہمیں اخلاص عطا فرما ہماری نیتوں کو اپنے لئے خالص کر دے یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کی شہرت اور ریاکاری اور دکھاوے سے بچا یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رضا اور اپنی محبت ہر چیز سے بڑھ کر پیاری کر دے یا رب العالمین جتنی بہنیں یہاں آئیں ان کے دلوں میں جو نیک دعائیں ہیں تمنہ ہیں ان کو پورا فرما یا اللہ ان بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو نیک رشتے عطا کر یا رب العالمین جو قرض میں مقتلع ہیں جو مالی مشکلات کا شکار ہیں یا اللہ جن کے پاس رزق حلال کے ذریعے نہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے ذریعہ عطا فرما دے یا رب العالمین ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف موڑ لیں یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیس یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیس یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیس ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت الطباب الرحیم و سل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلی و اصحابی و اہل بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہ آمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک 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 و نتوگ الی والسلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ